خدا مند یسوس مسیح کے نام میں آپ سب بہن بھائیوں کو بہت بہت سلام خدا مند بھلا ہے اس کی شفقت عبدی ہے اور اس کی وفاداری پشتر پشت رہتی ہے میں ساتھ نکالیے یہودہ کا عام خط مکاشفہ کی کتاب سے پہلے یہودہ کا عام خط آپ کو ملے گا پچیس آیات پر مشتمل یہ خط جو انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کلیسیا کو آج ہی کلیسیا کو اس پیغام کو انڈرسٹینڈ کرنے اور سمجھنے کی انتہائی زیادہ ضرورت اور اس وقت بھی تھی جب یہ خط لکھا گیا اور آج اس کی ضرورت بہت ہی زیادہ ہے اس کی پہلی آیت سے خدا مند کے کلام میں لکھا ہے یہودہ کی طرف سے جو یسوس مسیح کا بندہ اور یقوب کا بھائی ہے ان بلائے ہوں کے نام جو خدا باپ میں عزیز اور یسوس مسیح کے لیے محفوظ ہیں رحم اور اتمنان اور محبت تم کو زیادہ حاصل ہوتی رہے آمین یہودہ یہ کونسا والا یہودہ ہے پہلا سوال تو یہ کیا یہ خدا مند یسوس مسیح کا شاگرد ہے اس نے تو فانسی لے لی تھی اپنے آپ کو مار لیا تھا اس کا مطلب ہے یہ وہ یہودہ نہیں اصل میں یہ خدا مند یسوس مسیح کا بھائی ہے بہت سی کلیسیاؤں کا ماننا یہ ہے کہ یسوس مسیح کے اور بہن اور بھائی نہیں لیکن بائبل مقدس میں مندرج ہے کئی جگہ پر یہ بات کیا تموجود ہے اگر آپ یوہنہ کی انجیل اس کا سات پا باپ اس کی پانچویں آیت پڑھیں تو وہاں پر آپ کو ذکر ملے گا کہ عید تھی اور خدا مند یسوس مسیح وہاں پر نہیں جانا چاہتا تھا اس کے بھائی کہنے لگے تو وہاں پر جا اور پانچویں آیت میں یہ لکھا ہے کیونکہ اس کے بھائی بھی اس پر ایمان نہیں لائے لیکن اگر آپ عمال کی کتاب پڑھیں پہلا چپٹر تو اس پہلے چپٹر کے اندر بالا خانے پر آپ کو جو ایک سو بیس لوگ نظر آتے ہیں ان میں خدا مند یسوس مسیح کی ماں مقصہ مریم بھی وہاں پر موجود ہے رسولوں کا ذکر آپ کو الگ سے نظر آئے گا لیکن یسوس کے بھائیوں کا ذکر بھی وہاں پر موجود ہے وہ لوگ بھی وہاں پر تھے اس کا مطلب ہے کہ جب خدا مند یسوس مسیح زمینی خدمت کر رہے تھے اس وقت تو وہ ایمان نہیں لائے لیکن جب خدا مند یسوس مسیح مسلوب ہوئے اور جی اٹھے اس کے بعد وہ اس چیز پر ایمان لائے کہ فیل حقیقت جو نجات دہندہ آنے والا تھا یہی تھا اور پھر وہ ایمان کی زندگی میں آگے بڑھتے ہیں تو یہ خط جو ہے یہ خدا مند یسوس مسیح کے بھائی نے لکھا ہے یہودہ نے لکھا ہے یہ خدا مند یسوس مسیح کا شاگرد رسول یہودہ نہیں تھا آمین اس کے خط لکھنے کا مقصد لوگوں کو نجات کی تعلیم دینا ہے یہ ایک عام خط ہے یہ تمام اس دور کی کلیشیاں کے لیے تھا لوگوں کو نجات کی بابت بتانا تھا لیکن جب وہ نجات کی بابت لکھنا چاہتا تھا روح القدس نے خدا کے پاک روح نے اس کی ٹینشن کو ڈائیورٹ کیا چونکہ نجات کا پیغام تو لوگوں کے پاس تھا یہاں پر بھی نجات کا پیغام آپ کے پاس ہے لیکن اس کی تیسری آیت سے پڑھی ہے اے پیارو جس وقت میں تم کو اس نجات کی بابت لکھنے میں کمال کوشش کر رہا تھا جس میں ہم سب شریک ہیں تو میں نے تمہیں یہ نصیحت لکھنا ضرور جانا کہ تم اس ایمان کے واسطے جاں فشانی کرو جو مقدسوں کو ایک ہی بار سوپا گیا تھا آمین اس لیٹر کا جو بنیادی بیغام ہے ایمان کے لیے جاں فشانی کرنا بے دینی کے دور میں اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا خداوند یسو مسیح کے ساتھ جڑے رہنا بنے رہنا اپنے آپ کو مسیح میں قائم رکھنا اور اس کے لیے اس نے بہت سی مثالیں دی ہیں اس لیٹر کے اندر اور ان مثالوں پر بھی ہم غور کریں گے کہ یہ کہنا کیا چاہتا ہے جس طور میں یہودہ یہ لیٹر لکھ رہا تھا بہت سی غلط تعلیمات اٹھنا شروع ہو گئی تھی اور لوگ ترہ ترہ کی تعلیمیں دے رہے تھے پلوس حصول کے خطوط میں بھی ہمیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب رسول منادی کر رہے تھے لوگ مسیح کو قبول کر رہے تھے اس کے ساتھ ہی ساتھ کچھ ایسے گروپس مختلف کلیسیاؤں کے اندر جمع ہو رہے تھے جو مسیح کی بنیادی تعلیم کو اور مسیح کی سلیبی موت کو رد کر رہے تھے اپنے ایکٹ سے اپنے کاموں سے اپنی تعلیم سے اور وہ نئی نئی بیداد کو کلیسیاؤں کے اندر انٹرڈیوز کروا رہے تھے تو یہ بہت ضروری تھا کہ ان چیزوں کو اڈریس کیا جاتا لوگوں کو یہ بتایا جاتا کہ ہم نے اس تعلیم کو ہی فالو کرنا ہے جو تعلیم ہمیں ملی ہے تو پولوس کہتا ہے کہ جو خوشخبری ہم نے تمہیں سنائی ہے اگر کوئی فرشتہ بھی آ کر اس سے الٹ بات تم سے کرے کوئی اس سے فرق بات کرے تو وہ ملاؤن ہو مسیح کی خوشخبری انجیل کا پیغام اس قدر زیادہ مستنق اس قدر زیادہ خاص اس قدر زیادہ روب اور مرتبے والا ہے کہ کوئی سخص اس کو چینج نہیں کر سکتا اور یہودہ یہاں پر ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ اس ایمان کی جو ہم کرائیس پر لے تر آئے کہ یسو مسی کتاب مقدس کے مطابق موہ اور کتاب مقدس کے مطابق ہی اس کا تجسم ہوا اس نے انسان کا روپ لیا ہم اکثر پیدائش کا لفظ یوز کرتے ہیں پیدا وہ ہوتا ہے جس کا کوئی شروع ہو یسو کا تو کوئی شروع نہیں ہے کہ ہے شروع اس نے تجسم لیا اس نے بدن اختیار کیا وہ پیدا نہیں ہوا تو کرائیس کا تجسم بائبل مقدس کے مطابق ہے کیونکہ نبیوں نے پہلے ہی سے اس کی پیشنگوئیاں کی تھے اور پیدائش کی کتاب میں ہمیں اس کی بنیاد نظر آتی ہیں اور کتاب مقدس کے مطابق ہی خدا ہم جیسو مسی نے اپنی جان دی وہ اس لئے پر مسلوب ہوا اور کتاب مقدس کے مطابق ہی وہ جی اٹھا تو یہ وہ بنیادیں ہیں جن پر ہمارا ایمان ہے یہ ہمارا فیت ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے لیکن اگر ہم اس کے لئے جان فشانی نہیں کرتے تو بے دینی کے دور میں ہم بہ جائیں گے کسی دوسری طرف چلے جائیں گے کسی غلط تعلیم کی طرف نکل جائیں گے دور چلے جائیں گے اور اس حقیقت سے ہم نا آشنا رہ جائیں گے میرے زیزو یہاں پر جو جان فشانی کا مقصد ہے ایک تو زور مارنے کا کونسپٹ اس کے اندر موجود ہے اور بچانے کے لئے ہر ایک ایفرڈ تم نے کرنی اور اس کے لئے پہلی ایفرڈ کیا ہے ہمیں اپنے ایمان کی سمجھ ہونی چاہیے کہ ہمارا ایمان اصل میں ہے کیا آج کلیسیہ کو یہ پتا نہیں ہے ہمارا ایمان کیا ہے میرا عقیدہ کیا ہے میں کس چرچ کی تعلیم سے تفاق کرتا ہوں کس چرچ کی تعلیم سے میں تفاق نہیں کرتا بائبل مقدس کا مرکزی اور بنیادی جو مقصد ہے وہ کیا ہے نجات کی تعلیم بائبل مقدس میں کیا ہے کیا یہ انسانوں سے آتی ہے کیا یہ انسانی طور طریقوں سے نکل کر آتی ہے یا یہ برائے راست خود خدا کا کام ہمیں اسیس کے بھی تک سمجھ نہیں آئے لیکن یہودہ کہتا ہے کہ تم نے جان فشانی کرنی ہے اور جان فشانی کیوں کرنی ہے کیونکہ بعض ایسے شخص چکے سے ہم میں آمیلے ہیں جن کی اس سزا کا حکم قدیم زمانے میں پیشتر سے لکھا گیا تھا یہ بے دین ہیں کون نے دی ہے لیکن آ کر مل گئے ہیں ہیں یہ بے دین لیکن چرچ میں گھس آئے ہیں اور ہمارے خدا کے فضل کو شہوت پرستی سے بدل ڈالتے ہیں اور ہمارے واحد مالک اور خدا یسو مسیح کا انکار کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم یسو مسیح پر ایمان لاتے ہیں ہم بڑے ایماندار ہیں ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں بائبلیں بھی ان کے ہاتھ میں ہیں نعرے بھی ان کی زبانوں پہ ہیں گیت بھی نہیں شاید سب سے زیادہ آتے ہیں انہوں نے ایسا روب دھار لیا ہے کہ یہ آپ کو دیندار نظر آتے ہیں لیکن اصل میں یہ دیندار نہیں ہیں اصل میں یہ بھیڑوں کی شکل کے اندر بھیڑیے ہیں جو کلیسیاں کے اندر آنگھوسے ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں یہ بائبل مقدس کی بیس پر ایاشی کرتے ہیں چیدے اور صاف لفظوں کسی قسم کے گناہ سے یہ اپنے آپ کو پیچھے نہیں کرتے باز نہیں کرتے پاکیزگی کی زندگی نہیں گزارتے دوسروں کے لئے ٹھوکر کا باعث بنتے ہیں مو سے یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے ماندار ہیں ہم بھی چرچے جاتے ہیں اس میں کیا ہے خوشی کرنے والوں ساتھ خوشی کرو غم کرنے والوں ساتھ غم کرو عبادت کرنے والوں ساتھ عبادت کرو سراب پینے والوں ساتھ شراب پیو سگرٹ پینے والوں ساتھ سگرٹ پیو مطلب جیسا دیس ویسا یہ بے دن لوگ ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں یہ لوگوں کے دلوں کو گمراہ کرتے ہیں ان کو گناہ کرنے پر اکساتے ہیں ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ اگر ہم خدامند کے ساتھ چل رہے ہیں خدامند میں ازادی ہے یہ فضل کا دور ہے اوہ خدا بہت مہربان ہے خدا بہت محبت کرتا ہے اوہ خدا ایسے ہے خدا ویسے ہے یس خدا محبت کرنے والا ہے اور خدا کے فضل کی بدولت ہی ہم بچتے ہیں لیکن فضل میں امریکہ کے اندر وہ چھے نوجوان پکڑے گئے تھے پھر مال تھا انہوں نے وہاں پہ لوٹ مار شروع کر دی تو وہاں پہ سائرن ہوتے ہیں وہ سائرن بجنا شروع ہو گئے پولیس آگئی وہاں پہ پولیس جب آئی تو ان کو پکڑ لیا تو انہوں نے کہا کبھی تم یہ چوری کیوں کر رہے ہو ہم تمہیں جیل لے کر جائیں گے اس نے کہا آپ ہمیں جیل نہیں لے کر جا سکتے کیونکہ ہم بورن گین ہیں ہم نجادی آفتہ ہیں خدا کا فضل ہم پر ہے لہٰذا ہم ازاد ہیں انہوں نے کہا تانہ دا سنی آسی دوسری زاد ہو کے اور پھر کٹ لگی پانجا لگا ہماکت اور بے وکوفی ان بے دن لوگوں کے اندر بھری ہے کیونکہ ان کی سزا کا حکم پہلے سے ہو چکا اس لئے نہیں کہ خدا نے یہ چوس کر لیا تھا کہ ان لوگوں کو میں سخت کر کے بھیجوں گا ان کے کاموں کا خدا کو پہلے ہی سے پتا تھا سمجھ آئیے آپ کوئی بات یہ بے دن لوگ ہیں یہ آپ کو نظر آئیں گے یہ ففٹی ففٹی لائف گزارتے ہیں ففٹی ففٹی لائف اور یہ دوسروں کو ہر وقت سرکاتے رہتے ہیں ان کی جگہ سے کوئی نہ کوئی نیگٹیف تھوٹ نیگٹیف بات ان کے سیند کے اندر ڈالتے ہیں تاکہ ان کا ایمان ہلے تو وہ کہتا ہے کہ تم نے جہاں فشانی کرنی اگر ہمیں اپنے ایمان کا پتا نہیں ہوگا اگر ہمیں اپنی تعلیم کا پتا نہیں ہوگا اور خدا کے فضل سے ہماری نگاہیں ہٹا کر شہمت پرستی پر لگا دیں میں سمجھتا ہوں جس شخص کو خدا کے فضل کی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے وہ اس قدر زیادہ ان چیزوں سے خوف کھاتا ہے کہ میں نے گناہ کی طرف نہیں جانا کیونکہ خدا مجھے اس بھیانک اور گندی زندگی سے نکال کر لائیا ہے اب میں خدا کے فضل میں چھپا رہوں تاکہ میں گناہ نہ کروں بجائے اس کے کہ وہ گناہ کے لئے ڈھال بنا لے خدا کے فضل اندر دکیلنے کے لئے خدا نے اپنا فضل جاری کیا ہے کہ آپ سمجھے اس بات کو تو یہودہ کہتا کہ ہم نے جان فشانی کرنی ہے اپنے ایمام کے لئے آج ہم بہت ایزی ہیں ہم کہتے ہیں نو پرابلم کسی قسم کے بھی کوئی بھی دعا کرنے والا ہمارے گھر آئے ویلکم کوئی بھی باجی آجے دعا کرنے ویلکم وہ کوئی بھی ہماری نبوت کرجے ویلکم وہ کوئی بھی ہمیں بات میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی ایک باجی آئی تھی اس نے ہمیں یہ بات بتائی تھی میں کہاں کبھی انہیں کیوں دستان تو تسی کیوں سوڑی ہے کیا آپ ہر ایک بندے کے پیچھے بھاگتے رہیں گے ہر ایک بندے کے پیچھے چلتے رہیں گے کیا آپ کو نہیں پتا کیا آپ کی ڈیریکشن کون سی ہے ایک بچے کو جب آپ سکول میں داخل کرا دیتے ہیں وہاں پر گیٹ پہ ہی کسی اور سکول کا پرنسپل کھڑا ہو وہ والدہ ان سے کہے کہ سوری ایسا نہ کریں کہ ہمارے سکول میں بچے کو ایک کلاس دلا دیں ماں باب کیا کہیں گے کیا کہیں گے وہ کہیں گے ہمارا بچہ یہاں ایڈمیٹ ہے یہ سکول کا سٹوڈنٹ ہے ہم اس کو کیسے وہاں پر لے جائیں لیکن روحانی عالم میں ہم اتنے بے وکوف ہیں کہ ہمیں جہاں کوئی کہتا نہ باتی آج ہمارے ادھر میٹنگ ہے تو آپ پھر ادھر آجیں ہم وہاں چلے جاتے ہیں اگلے دن ہمیں کوئی اور انویٹیشن دیتا ہم وہاں چلے جاتے ہیں وہاں سے کچھ نہیں چیز وہاں سے کچھ نہیں چیز وہاں سے کچھ نہیں چیز ایکچولی ہم مسیح میں اتنے مضبوط ہیں ہی نہیں کہ ہم دوسروں کی تعلیم کو پرک سکیں چونکہ ہم بالک بھی نہیں ہوئے بچے ہیں ایک بچے کو کیا بتا کہ میرے لیے کونسی چیز ٹھیک ہے کونسی چیز غلط ہے بتائیں مجھے کیا بچہ چار سال کا پانچ سال کا ان چیزوں کے درمیان کوئی فرق محسوس کر سکتا ہے کہ کونسی چیز میری صحت کے لیے اچھی ہے کونسی اچھی نہیں اس سے جو چمکدار چیز نظر آئے گی اس کو آٹھ ڈال لیتا ہے اب بچے کو بزار لے کر جائیں اس کو کہیں چلو بیٹا شوپنگ کرو جو چیزیں چمکدار ہیں فورا ان کو پکڑ لے گا وہ یہ نہیں سوچے گا کہ یہ اچھی ہے بھی یا نہیں یہ میری صحت کے لیے ٹھیک ہے بھی یا نہیں اسی طرح روحانی طور پر بھی لوگ بچے ہیں ان کے پاس خدا کے کلام کی تعلیم نہیں اور ان کے پاس دوسروں کی غلط تعلیم کو پرکھنے کی کوئی قصوٹی بھی موجود تو ضروری ہے کہ آپ نے جس جگہ پر محسوس کیا ہے کہ مجھے برکت مل رہی ہے جہاں سے مجھے نجات ملی ہے جس چرچ سے میں نے کلام سن کر توبہ کی ہے میں اسی چرچ کے ساتھ جڑا رہوں اور وہیں پر ترقی کروں اگر آپ کسی پودے کو ایک گملے سے کھیڑ کے دوسرے گملے میں لگا دیں دو دن کے پاس کھیڑ کے اس کو فتی سے گملے میں لگا دیں چوتھے دن اس کو کھیڑ کے فسی اور جگہ پر لگا دیں اور چھٹی ساتھویں نفع اس کے پتے مرجع آ جائیں کیونکہ کہہ گا پہنہ میں آنی ہونکہ جیاز ہے اسی میری یہاں جڑے ہی مار دیتی ہے اکل ہی مار لیں اپنی مت مار لیں چرچوں میں پھر پھر کے گھوم گھوم کے یہ ایمان کے لیے جہاں فشانی نہیں ہے یہ بے وکوفی ہے یہ ہماکت ہے بے دنوں کے پیچھے مت جائیں ان کی شہوت پرستی کی تعلیم کے پیچھے مت جائیں اپنے آپ کو بچائیں کیونکہ اگر ہم اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے اور ہر ایک ایسے شخص کے ساتھ جو بظاہر ہمیں روحانی لگتا ہے اس کے ساتھ تعلق بنا لیں گے اس کے ساتھ باتچت شروع کر دیں گے اور اس کے ساتھ جائیں گے وہ آپ کو بہکاگت نہیں اور لے دے گا اکے گا یار ایسی کوئی بات نہیں خدا ہمیں معاف کرنے والا ہے it's okay ہم سے غلطی ہو گئی ہے کوئی مسئلہ نہیں آپ سے غلطی اگر ہو گئی تو خدا اس کے لیے معاف کر سکتا ہے لیکن اگر آپ جان بوجھ کے غلطیاں کریں اور یہ سوچیں کہ خدا تو معاف کر دے گا that is wrong یہ غلط سوچ ہے یہ غلط خیال ہے اگر میں جان بوجھ کے کوئی غلطی نہیں کرنا چاہتا کوئی غلطی نہیں کرنا چاہتا اور مجھ سے ہو جاتا ہے تو خدا مجھے معاف کرنے پر قادر ہے اور وہ مجھے معاف کرے گا definitely کرے گا لیکن اگر میں جان بوجھ کر غلطی کرتا چلا جاؤں اس کے لیے آگے جو تین مثالیں اس نے دی ہیں پس سکرچہ تم سب پانچویں آج ایک بار جان چکے ہو تو یہ بھی تمہیں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ خدا نے ایک امت کو ملک مصر میں سے چھڑانے کے بعد انہیں ہلاک کیا جو ایمان نہ لائے اور جن فرشتوں نے اپنی حکومت کو قائم نہ رکھا بلکہ اپنے خاص مقام کو چھوڑ دیا ان کو اس نے دائمی قید میں تاریخی کے روز عظیم کی عدالت تک رکھا ہے اسی طرح صدوم اور مورا اور ان کے آس پاس کے شہر جو ان کی طرح حرام کاری میں پڑ گئے اور غیر جسم کی طرف راگب ہوئے ہمیشہ کی آگ کی سزا میں گرفتار ہو کر جائے عبرت ٹھہرے ہیں یہ تین مثالیں یہاں پر بنی اسرائیل کی فرشتوں کی اور صدوم اور مورا کے لوگوں کی بنی اسرائیل کی پرابلم کیا تھی بنی اسرائیل ڈھیٹ لوگ گھوڑے اور خچروں کی طرح کا ان کا دماغ اور وہ زدی لوگ تھے اپنی ہٹ پر اڑے رہنے والے لوگ تھے اور خدا کے قوانین کے مخالف چلنے والے لوگ اور کیا ہوا انہوں نے ان جاسوسوں نے جو آ کر بات بتائی انہوں نے کہا جی اگر خدا ہمارے ساتھ ہو تو وہ لوگ ہماری خوراک ہوں گے لیکن دست کہنے لگے ہم تو مار جائیں گے ہم تو پھاس جائیں گے کیونکہ وہ بھی اسی ذہنیت کے تھے اور وہ لوگ رونے لگے وہاں پر اسرائیلی رونے لگے کہتے ہو موسیٰ ہمیں وہاں سے نکال کر لے آیا اب تو ہم مریں گے کیونکہ جن قوموں میں ہی ہمیں لے کر جا رہا وہ تو جبار ہیں ہم ان کے آگے ٹٹوں کی طرح ہیں خدا کو یہ بات بری لگی کہ کب تک یہ میری انسلٹ کریں گے کیا ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ ہم کن کی نیریاز کے اندر ہر روز خدا کی انسلٹ کرتے ہیں کبھی ہم نے یہ سوچا ہے ہم تو بڑے مزے میں چل رہے ہیں پائیسہ دعا کر دو پائیسہ دعا کر دو ہماری تو لائف یہیں پر آکے اٹک گئی ہے اس سے آگے نہ ہم کچھ سوچتے ہیں اس سے نہ ہم کچھ سوچنے کے لیے آمادہ ہیں ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ بس پادری دعا کرے جب پادری دعا کر دے موزہ آجے ٹھیک ہے نہیں ہوئے پھر بھی پادری نے فون کرنا ہم اپنی لائف کے اندر میچورٹی کی طرف کب آئیں گے ان لوگوں نے خدا کے کلام کو رد کیا ریجیکٹ کیا خدا نے کہا ان میں سے کوئی بھی ملک موت کے اندر نہیں جائے گا ماسوہ کالب اور یشوہ سخت بات آئی اور خدا انہیں گھوماتا رہا گھوماتا رہا انہی جگہوں پر گھومتے رہے مرتے رہے اور مار گئے اور خدا نے اسی چالیس سال کے اندر ایک نئی نسل کو پیدا کیا جس کو خدا ملک موت کے اندر لے باغی اور سرکش لوگ خدا کی بادشاہی میں نہیں جائیں گے جنہوں نے اپنے چہرے کو سخت کر لیا ہے جنہوں نے اپنے دلوں کو سخت کر لیا ہے جو خدا کے کلام کو قبول نہیں کرتے فرشتے جو شیطان کے ساتھ ملے پغاوت کی وہ بھی اپنے منصف سے گرا دئیے گئے اور صدومر بورا کے لوگ شہوت پرستی کے اندر چلے گئے تھے انہوں نے کیا کیا عورتوں نے عورتوں کے ساتھ حرام کاری کی اور مردوں نے مردوں کے ساتھ آج آپ all over the world دیکھیں یورپ کے اندر امریکہ کے اندر کتنی کلیسیاں ہیں جو سبیس پہ تعمیر کر دی گئی ہیں کہ یہاں پر عورتوں کی شادی عورتوں سے ہو سکتی ہے مردوں کی شادی مردوں سے ہو سکتی ہے گومنٹ کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ لو پاس کرے اور کئی ملکوں کے اندر لو پاس بھی ہو گیا ہمیں جان فشانی کرنے کی ضرورت ہے آج یہ فتنہ آج یہ بیراروی کلیسیا کو اکسار رہی ہے کہ وہ غلط دائمینشنز میں جائے غلط روک کے اندر چلی جائے دوسری شادیوں کا رجحان آج پاکستان کے اندر بھی عام ہے پوری دنیا کے اندر عام ہے لوگ اس میٹر کو نہیں سمجھ پا رہے کہ جس عورت کے ساتھ خداوند نے مجھے باندہ ہے شوہر کے ساتھ سنسیر نہیں ہے شوہر بیوی کے ساتھ سنسیر نہیں ہے لیکن وہ ایک ساتھ رہ رہے ہیں لیکن حرام کاری کر رہے ہیں دوسرے مردوں اور عورتوں کے ساتھ خدا اس چیز کا حساب لے گا اور کلیسیا اس کے اندر پھنستی جا رہی ہے اور کیوں؟ کیونکہ وہ ایمان کے لیے جان فشانی نہیں کر رہی وہ انڈرسٹینڈ نہیں کرتی کہ خدا کا کلام جس پر میں ایمان رکھتا ہوں وہ مجھے کیا تعلیم دیتا اگر آج ہم کلام سے دور چلے جائیں گے کلام سے دور چلے جائیں گے تو شیطان ہمیں اس جگہ پر لے جائے گا جہاں پر ہم اپنی شکل بھی آئینے میں دیکھنے سے گھبرائیں گے اور ہم کہیں گے کہ ہم کیسے بدبخت لوگ تھے کہ ہم نے خدا کے فضل کو شہوت پرستی کے اندر بدل دی کیا آپ ان باتوں کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں یہ وہ شکل ہے جو دنیا کی شکل ہے جس کے اندر کلیسیا پھستی جا رہی ہے اور یہودہ نے بہت پہلے جب اتدائی کلیسیا اپنے زوروں پر تھی اسی وقت یہ فتنہ اٹھنا شروع ہو گیا تھا اور آج دیکھیں جب کلیسیا بلکل کمزور ہے جب یہ خط لکھا گیا تھا اس وقت کلیسیا بڑی مضبوط تھی ایمان میں روح کی نعمتوں کے اندر خدا کا جلال ان پر تھا خدا کی حضوری ان پر تھی رسول زندہ تھے اور وہ مقدسین جو رسولوں کے وسیلہ سے نجات پائے تھے جن کے تعلق سے وہ کہتا ہے خدا باپ میں عزیز اور یہ سمسی کے لئے محفوظ ہیں وہ لوگ زندہ تھے لیکن تو بھی ان کی موجودگی میں یہ فتنہ اٹھ رہا تھا لیکن آج کیا آپ کو کلیسیاں میں ایسے ایماندار نظر آتے ہیں جن پر خدا کا ہاتھ ہے جن پر خدا کا جلال ہے آج تو ایماندار سے پوچھے کیا آپ نے جادی آفتا ہے اس کو یہ پتہ ہی وہ حق کا بکوا جاتا ہے جیسے پتہ نہیں کون سا میں نے جغرافیا کا سوال اس سے پوچھ لی جس کی اس کو سمجھ نہیں آ رہا کتنے سال کلام سننے کے باوجود ہی ہم شور نہیں ہیں کہ ہم نے جادی آفتا ہے یا نہیں ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی خدا کو دی ہی نہیں اس لئے ہمارے اندر دلیلی نہیں ہے تو یہودہ ہمیں alert کرتا ہے وہ ہمیں ایک پیغام دیتا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے خدا کا فضل ہمیں protection دیتا ہے فضل ہی سے ہم بچے ہیں اپنے گناہوں سے فضل ہی کی بدولت ہم کام رہیں گے اور یہی جانفشانی ہے خدا اون مجھے بچا جانفشانی کریں خدا کے ذور چھکیں آجزی کریں خدا سے بنت کریں خدا اون دنیا بڑی تاریکی کی اندر ہے اور یہ تاریکی کہیں مجھ میں نہ آ جائے مجھے اس تاریکی سے بچا جانفشانی کریں خدا اون کے ذور آئیں اور خدا اون سے آہوزاری کریں خدا اون میں غلط تعلیم پر نہ کھڑا ہو جائیں میری زندگی کے اندر جو تاریکی ہے جو دنیا داری سے تعلق رکھتی ہے میری زندگی سے جاتی رہی اور آگے دیکھیں کیا لکھا ہے اس کی گیارویں آئے ان پر افسوس کہ یہ قائن کی راہ پر چلے اور مزدوری کے لیے بڑی حرس سے بولام کسی گمراہی اختیار کی اور کورا کی طرح مخالفت کر کے حلاق ہوئے تین مثالیں یہاں پر اول ٹیسٹیمنٹ سے پھر دیتا ہو قائن کی مثال بولام کی مثال اور کورا کی مثال قائن دو چیزوں میں یہاں پر وہ اس کا ذکر کرتا ہے ان پر افسوس کہ قائن کی راہ پر چلے قائن کی راہ کیا ہے قائن نے ریجیکٹ کیا کہ خدا جس طرح سے نجات دیتا ہے ویسے نہیں میں اپنے طریقے سے خدا کو پسند داؤں گا نمبر وان دوسری چیز وہ حسد کرنے والا شخص تھا آج کلیسیاؤں کے اندر دو قسمتی یہ لوگ موجود ہیں وہ خدا کے وضا کردہ نجات کے ایکسپیرینس کو لینا نہیں چاہتے خدا نے ایک ترتیب مقرر کی ہے کہ یسو مسیح کی سلیبی موت اور اس کے کفارے اس کے خون کی بدولت میں اور آپ رہائی پائیں گے اس پر ایمان لانے کی وجہ سے کہ یسو مسیح میں لیے موہ اسے میں لیے جان دی اور یسو مسیح میں لیے جی اٹھا اگر آپ اس پر بلیف کرتے ہیں تو آپ نجات یافتہ ہیں آپ نے نجات پالی ہے کیونکہ آپ اس پر ایمان لے آئے ہیں کہ یسو مسیح میرا نجات دینتا ہے لیکن شیطان کہتا ہے اگر نہیں کائن اپنے پھالے سبزیاں لے آیا آپ کو پاتا اور حابل کیا لیا وہ بھیڑ لے کر آیا کیونکہ وہ اس بھید کو جانتا تھا آج بھی کائن کی طرح بشمار لوگ ہیں وہ توبہ نہیں کرتے لیکن وہ چرچ کو بڑے بڑے ڈونیشنز دیتے ہیں ان کی زندگی خداوند میں نہیں ہے شرابیں وہ بیشتے ہیں نسہ وہ بیشتے ہیں دو دو تین دین عورتوں کے ساتھ ان کے مراسم ہیں گالیاں وہ بکتے ہیں حرامکاری کی زندگی وہ گزار رہے ہیں لیکن وہ چرچ میں دیعکیاں دیتے ہیں میں کہتا ہوں چرچ کو ان لوگوں کو کنڈیم کرنا چاہیے یہ سیریس میٹر ہے ایسے لوگوں سے ہمیں دیعکی لینے کی ضرورت نہیں جو لوگ اس قسم کی کرپشن کرتے ہیں کریکٹ لائف گزار رہے ہیں کائن کی طرح کے لوگ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نجات خرید سکتے ہیں پیسے ہلا رہے ہیں پادریاں کو خرید لیا ہے پادریاں کو کٹ پتیوں کی طرح نچاہ رہے ہیں آگے میں پادریاں کا بھی ذکر کرنے والا ہوں اور وہ نچاہ رہے ہیں اور دوسری چیز وہ حسد کرتے ہیں کائن نے حسد کی وجہ سے تو اپنے بھائی کو مار دیا کہ خدا نے اس کو کیوں پسند کیا مجھے کیوں نے پسند کیا اور اپنے بھائی کو قتل کر دی آج بہت سے مسیحی اور بہت سے مسیحی پاسبان حسد کرتے ہیں میں سب آرڈینیٹ سے حسد کی زندگی گزارتے ہیں چڑھ کھاتے ہیں میں آپ کو ایک مزے کی باپتہ ہوں ایک دن میں اور پاسٹر جسٹن موٹر سائیکل پر جا رہے تھے اور ہم باتیں کر رہے تھے تو ایک دن پادریاں صاحب نے مجھے کہا یہ بڑی سنجیتا بات ہے جو میں آپ ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار جب میں تجھے دیکھتا مجھے خوشی ہوتی ہے اس لیے کہ خدا تجھے استعمال کر رہا اور خدا تیری ورث بنا رہا ہے لیکن یہ آسان نہیں اس کو حضم کرنا اس کو حضم کرنا آسان نہیں یہ پادر صاحب کے موک الفاظ ہیں اور میں اس چیز کو جانتا ہوں کہ واقعی حضم کرنا آسان نہیں لیکن پادر صاحب نے مجھے کہا کہ یار میں اس کے لیے بڑی دعا کرتا ہوں اور خدا کا شکر ہے کہ میں اس میں کامیاب ہوں میں اس پر غالب آیا ہوں حالیلویہ اور انہوں نے ہر ایک جگہ پر مجھے موقع دیا کوئی بڑی میٹنگ ہے کوئی چھوٹی میٹنگ ہے کوئی ٹی وی چینل پہ ہم گئے انہوں نے کہا نہیں یار تو میرے نال چا یہ ایک لیڈر کی نشانی ہے یہ ایک سچے پاسبان کی نشانی ہے کہ وہ اپنے ساتھ چلنے والے لوگوں کو برابری کی سطح پر ڈیل کرے آمین اور میں اس چیز کے لیے شکر گزاروں کہ جو ہمارے سیندر پاسبان ہیں وہ قائن کی رابر نہیں چلے تھے آمین اس کے لیے ہم خدا کو جلال دیتے ہیں اور انہوں نے مجھے یہ بات کہی انہوں نے کہا یار میرے دل میں اس بات کی بڑی خوشی مجھے بہت خوشی ہے کہ خداون تجھے استعمال کر رہا ہے اور میری دعا ہے کہ خداون تجھے اور بلندیوں پر لے کر جائے اور انہوں نے مجھے دعائیں دیں میرے لئے پریئرز کی اور اپنی فیملی کے ساتھ مل کر بھی اور پوشیدگی میں بھی جب وہ خود اپنی پریئر کرتے تھے شخصی دعا اس میں بھی وہ ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھتے تھے اور میرے ساتھ نہیں سب بھائیوں کے ساتھ ان کا یہی سلوک تھا اور اسی وجہ سے وہ اتنے سال خدا کا کلام سناتے رہے ابھی بھی سنا رہے ہیں امریکہ میں اور جب تک زندہ رہیں گے سناتے رہیں گے آمین کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے تو میں آپ کو ہی بتانا چاہتا ہوں وہ باس بان جو اس پیغام کو سن رہے ہیں اپنے سب آڈینیٹس کو پیار اور محبت سے ڈیل کریں اس کی ایک اور نشانی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب ہم نے یوٹیوب چینل بنایا تو پادی صاحب سے جب بات چیت ہوئی میں نے کہا جی ہم آپ کے پیغام اپلوڈ کرتے ہیں تو مجھے کہنے لگے نی نی یار میرے نی سب کے کرو شاہد کے بھی کرو مبین کے بھی کرو اپنے بھی کرو اور جو کوئی بھی اس چرچ کے اندر پیغام آ کر سناتا ہے ہمارے چرچ کا بندہ اس کے پیغام اپلوڈ ہونی سے یہ ایک اور بولڈ سٹیپ ہے یہ دلیری کی بات ہے آپ یوٹیوب چینل اٹھائیں وہاں پر آپ کو جتنے بھی چرچز کے چینل نظر آئیں گے اس میں صرف 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 سینئر پاسٹر کے پاسبان کے آپ کو میسیج ملے گی وہاں پر اور کسی ٹیم کے میمبر کا آپ کو کلام نظر نہیں آئے گا یہ ورلڈ سالویشن چرچ منسٹری کو خدا منہ شرط پر شہد آمین اس کی ریزم ہے کہ جو پاسبان اس چرچ کے اوپر ہے اس کی یہ سوچ تھی کہ یہ کام میرا نہیں ہے یہ کلام خدا کا ہے اور اس کو پریس کرنے کا صرف ذمہ خدا نے مجھے نہیں دیا دوسرے لوگوں کو بھی دیا اور انہوں نے اس کی پریکٹس کی آج یہ چرچ یوٹیوب کے تعلق سے ایک سٹرونگ اس کی ایک ورث ہے اور لوگ اس کو سن رہے ہیں اور ہر گزرنے والے دن کے ساتھ ان کی تعداد بڑھ رہی ہے اور لوگ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں اور مختلف شہروں سے مختلف ملکوں سے دہاتوں سے قسموں سے علاقوں سے ٹیلی بیسیس پہ فون کالز ہمیں مصول ہوتی ہیں اور حیران کنگوائیاں لوگ شیئر کرنے ہیں ریزن کیا ہے کہ ایک شخص قائن کی رہا پر نہیں چلا لیکن اگر کوئی پاسبان قائن کی رہا پر چلے گا اور وہ حسد کرے گا تو وہ اپنی کلیسیا کو اپنے ہاتھ سے مار دے گا دوسری چیز اور مزدوری کے لیے بڑی حرس سے بلام کی چیزی گمراہی اختیار آج بہت سے پاسبان ایسے ہیں اس دور میں بھی تھے اور آج بھی ہیں آج بہت ہی روج پر ہیں پیسوں کی لالج کے لیے منادی کر رہے ہیں پیسوں کی لالج کے لیے تعلیم بدل دیتے ہیں کلام کی اگر ان سے کوئی بات پوچھی جائے تو ان کے در اتنی دلیری نہیں کہ وہ یہ پتا سکیں کہ نہیں بھائی صاحب یہ غلط ہے کیونکہ اس سے نظر آتا ہے یہ بندہ تو بیس ہزار دیعی اکی دیتا ہے اگر میں نے اس کے موں پہ اس کو اس کا اصل چہرہ دکھا دیا تو دیعی اکی پھر میرے کو نہیں آنی ہے بلان کو خدا نے منع کیا تھا کہ تم لوگوں کے ساتھ نہ جانا بلک نے بھیجے تھے بندے کہ جاؤ جا کے بلان کو لاو تاکہ وہ بنی سرائل پر لانت کرے خدا بنی سرائل پر کیسے لانت ہونے دے گا بلان کے پاس لوگ آتے ہیں خدا نے کہا بھی نہیں نہیں جانا خدا نے منع کر دیا اب اس کا کیا کام تھا وہ کہتا جاؤ گی جب دوبارہ وہ آئے اس نے کہا اچھا میں خدا کے پاس جاتا ہوں میں دعا کرتا ہوں خدا سے پوچھتا ہوں بھئی جب خدا نے ایک دفعہ کہہ دیا نہ جا تو پھر دوسری دفعہ خدا سے پوچھنے کیا بات یہ بلان کسی گمراہی ہے اور وہ شخص گیا پھر دعا کرنے لگا خدا نے کہا اچھا یار دے تو جانا ہے تو جا لیکن لامت دن ہمیں بھی نہیں دے دیں اللہ لیہ لالچی پادری لالچی خادمین پیسوں کے بھوکے شہرت کے بھوکے سٹیٹس کے بھوکے گاڑیوں کے بھوکے ہوائی جہازوں کے بھوکے سٹیجوں کے بھوکے مائکوں کے بھوکے بھوکی بھوک پیسے کی شہرت کی لالچ ہرس بھگز ان کے اندر بھرا ہوا اور وہ بلان کی گمراہی اختیار کیے ہوئے ہیں کیونکہ وہ کلام کو چینج کر رہے ہیں وہ کلام کا صرف وہ حصہ جس سے انہیں فائدہ مل سکتا اسی کو پریچ کیے جا رہے ہیں اسی کو پریچ کیے جا رہے ہیں آج ہو آج ہو آج ہو بوت نہ لیا ہو پانی لیا ہو تیل لیا ہو آج ہو آج ہو حدیعہ لاؤ دائیعہ لاؤ زیادہ فانڈ دیں زیادہ فانڈ دیں خدا آپ کی زندگی میں بڑا موجزہ کرے گا پانچ ہزار گوئیں گے تو بڑا موجزہ ہوگا آگے آپ جتنا بڑا لینا چاہتے ہیں کہ اسی صاحب سے پیسے بھی دیں جنہاں گھڑ پاؤ کہ انہیں مٹھاؤے گا یہ غلط بات ہے آپ شفاہ کو خرید نہیں سکتے اور وہ لوگوں کو توبہ کی طرف نہیں لارہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں آپ پیسے دیں آپ شفاہ پائیں آپ حدیعہ ڈالیں آپ کیا ہی اکنی ڈالیں اور شفاہ پائیں آپ کو توبہ کی ضرورت نہیں آپ کو نجات کی ضرورت نہیں آپ کو تبدیلی کی ضرورت نہیں آپ کو اپنے گناہوں سے چھٹکاری کی ضرورت نہیں آپ کو صرف اس رسولی سے مسئلہ ہے پیسے دو رسولی گائب کی رتکار جاؤ بھلان کسی گمراہی کے اندر مقتلہ ہے آج کس لالچ کی اندر ہم پڑے ہوئے ہیں اور کیا خدمت ہم کر رہے ہیں اور آگے وہ کہتا ہے کورا کی طرح مخالفت کر کے ہلاک ہوئے ہیں کورا کون تھا جی کورا داتان اور عبیرام کے ساتھ مل گیا تھا جس نے موسیٰ کی مخالفت کی تھی پہلے میں نے پادریوں کی بات کی اب سب آڈینٹس جو ہیں جو ساتھ چل کے خدمت کرتے ہیں میں ان کی بات کرنے لگا ہوں میں اتنے سالوں میں بہت سے لوگوں سے ملا ہوں خدمت میں ہم ملے ہیں دنیا میں کوئی ایسا پادری نہیں جس سے کسی کو گلہ نہیں ہوگا مجھے بھی جسن بھائی سے گلے تھے اولاد کو گلے ہوتے ہیں اپنے باپ سے اپنی ماں سے بیویگوں کے لئے ہوتے ہیں اپنے شہر سے لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ وہ اسے نفرت کرتے ہیں ایک اپینین ہوتی کسی شخص کی آپ یہ سوچتے ہیں یہ کام ایسے ہونا چاہیے تھا اوہو بھائی تو ایسے کر رہے ہیں میں ایک لمبے عرصے تک یہ کرتا رہا لیکن میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں میں اس چیز کے لئے کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا کیونکہ میں خداوند کے گھر میں ہوں اور میں اس کے لئے ذمہ دار ہوں میں نے ایک لمبا عرصہ یہ کام کیا میں نے کبھی فرنٹ لائن پر جسد بھائی کی کبھی مخالفت نہیں کی اور اس طرح کی کی بھی نہیں میں نے اپنے دل میں کی لیکن دو ہزار ساتھ میں خدا نے مجھ سے کلام کیا جب میں دعا کر رہا تھا میں نے کہا خداوند میں روحانی طور پر بڑھنا چاہتا ہوں خدا نے کہا تو نہیں بات سکتا میں نے کہا خداوند وہ کیوں خدا نے کہا کیوں کیونکہ تو میرے خادم کے خلاف اپنے دل میں باتیں رکھتا ہے اپنے دل میں باتیں رکھتا ہے کہا نے کہا تو ایسا نہیں تھا کہ میں کوئی جسد بھائی کا بہت بڑا کوئی مخالف بن گیا تھا ایسا نہیں تھا چند ایک باتیں تھیں لیکن خدا اس کے لئے بھی معاف نہیں کرتا کوئی بہت بڑا میرا میٹر نہیں تھا کہ میں کوئی ان کے گھر کے اوپر قبضہ کرنا چاہتا تھا ایسا نہیں تھا دل کے اندر کوئی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتیں کو خلصے ہوتے ہیں کہ یار بھائی نے اس کو کہا دیا مجھے کیوں نہیں کہا یا ایسے ایسے چھوٹی چھوٹی چیز ہیں خدا نے کہا اپنا مو بند کر اور اگر تو اپنا مو بند کرے گا تو اپنی آنکھوں سے اپنی ترقی دیکھے گا اور یہ دو ہزار سات کی بات ہے اور مجھے یہ سمجھ آگئی کہ ایک سنجیدہ بات ہے اور خدا نے یہی حوالہ مجھے دیا تھی اگر کوئی شخص کسی پاسٹر کے ساتھ چل رہا ہے اس کا یہ کام ہے کہ وہ اس کو بے کرے اس کو بے کرے اور اگر اس کی خدمت میں نہیں رہنا چاہتا تو اس سے علاق ہو جائے لیکن اس کے اگر وہ ساتھ ہے تو اس کو اپنے آپ کو ٹوٹلی طور پر اس کے حضور دینا سرنڈر کر رہا ہے داتل اور ابی رام نے کورا کو ساتھ ملا لیا ہے دھائی سو لوگ اور ملا لیا ہے کچھ اور خاندان بھی آگئے کہنے لگے جائیں خدا موسیٰ سے خالی بات کرتا ہے میں بھی تنبوتکار میں میرے کو لی موسیٰ کو سامنے لے کر آئے اور جب وہ سامنے لے کر آئے خدا نے کہا کہ اب میں ان کو مار دوں گا یہ بچیں گے نہیں یہ بچیں گے نہیں لیکن ان کی موت بھی ایسی ہوگی جو عام انسانوں کی موت نہیں ہوگی ان کی موت بھی اب میں نے ایسی سیلیکٹ کی ہے جو دوسرے لوگوں سے فرق ہوگی اور موت کے آتھی زمین پھٹی زمین نے سب کو نگلا دوبارہ بند ہوگی اور میں نے اسے خدا سے معافی مانگی میں نے کہا خدا میں تو جانتا ہے کہ میرا رادہ بورا نہیں ہے خدا نے کہا مجھے پتا تیرا رادہ بورا نہیں ہے لیکن تو بھی تو اپنا مو بند رکھے اور اس دن سے خدا نے مجھے اپ لفٹ کرنا شروع امین اگر آپ مستقل کر رہے ہیں خادموں کو آپ ان کے لئے دعا کتنی کرتے ہیں نہیں لیکن کرتے ہیں اگر آپ ان کے لئے پریئر نہیں کر رہے تو آپ کو مو بند کرنا چاہیے ایک سنجیدہ معاملہ یہ بڑے کٹھن مرحلے ہیں جن میں انسان گر جاتے ہیں نکام ہو جاتے ہیں ہر کلیسیا کے اندر سیاست ہے پھٹے بازی ہے گروپنگ ہے فتنہ ہے تزاد ہے اور چرچ کی کوئی ترقی نہیں ہے کلیسیا بھی پھٹی ہوئی ہے پادری بھی پھٹے ہوئے پیچھے دا میں نے بتایا ہے شربت کے اندر زیار گھول کے دے دیتے ہیں ایک چھوٹا سہودہ لینے کے لئے سیاستیں کر رہے ہیں رشوتیں دے رہے ہیں کہ یہ چرچ مجھے دیں میں آپ کو اتنا ہدیہ کٹھا کر کے دوں گا یہ کلیسیا مجھے ملنی چاہیے کہنے نہیں ہے مجھے ملنی چاہیے بشو مطانقیتہ ہے کہ ہماری پوائنٹ میں نہیں ہاں پہ کرے گلام کے یہ ساتھی ہیں اور یہ گمرا کرنے والے لوگ ہیں غلط تعلیمات کو یہ کلیسیا کے اندر لے کر آ رہے ہیں اور کلیسیا ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے کیونکہ کلیسیا اپنے ایمان کے لیے جان فشانی نہیں کر رہی ہے اور آگے دیکھیں کیا لکھا ہے یہ تمہاری محبت کی زیافتوں میں تمہارے ساتھ کھاتے پیتے ہیں وہ گویا دریا کی پوشیتہ چٹانے ہیں آپ کو پتہ نہیں کس وقت انہوں نے آپ کو لے ڈوبنا ہے اچانک ہی پانی نکلنا ہے اسی گھڑا ہو یاد ہے بندہ میرے نالی سے وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے یہ بے دھڑک اپنا پیٹ بھرنے والے چرواہے ہیں یہ بے پانی کے بادل ہیں جنہیں ہوائیں اڑا لے جاتے ہیں ایسے بادل ہیں پینے میں پانی کوئی بھوگی میکنی بادل ہیں نہ کوئی برکت و مصا ہے کبھی کسی کمفرنس میں میں ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں تصویر نہیں دکھا رہے ہیں اپنے بزنسا یہ اپنے لایپ کو یا زی کاaktی اور یہ پتھ جھڑ کے بے پھل درخت ہیں جو دونوں طرح سے مردہ اور جڑ سے اکھڑے ہوئے ہیں ترمنالوجیز دیکھیں وہ کیا یوز کر رہا ہے کونسی ٹرمز اس نے استعمال کی ہیں یہاں پر ایسے درخت ہیں جو جڑ سے بھی اکھڑے ہوئے ہیں وہ پھل ہے کوئی یہ سمندر کی پرجوش موجے ہیں جو اپنی بے شرمی کی جھاگ اچھا گئی یہ وہ عوارہ گر ستارے ہیں جن کے لیے ابت تک بے حد تاریکی دھری ہیں ان کے بارے میں ہنوک نے بھی جو آدم سے ساتھ میں پوش میں تھا یہ پیشنگوئی کی تھی کہ دیکھو خدا وند اپنے لاکھ ہم قدسوں کے ساتھ آیا کہا کہ سب آدمیوں کا انصاف کرے اور سب بے دینوں کو ان کی بے دینی کے ان سب کاموں کے سبب سے جو انہوں نے بے دینی سے کی ہیں اور ان سب سخت باتوں کے سبب سے جو بے دین گناہ گاروں نے اس کی مخالفت میں کہیں ہیں کسور وارٹ ٹھہرائے بے دینوں کی عدالت کا ذکر کرتا ہے اور ایمانداروں کو تقویت دیتا ہے کہ کرائیسٹ آ رہا ہے آمین آپ اپنے ایمان کو تقویت کیسے دے سکتے ہیں کہ یہ بس تھوڑا سا ہی وقت میں نے قائم رہنا ہے میں نے گرنا نہیں ہے یسو مجھے لینے کے لیے آ رہا ہے میں انتظار کروں گا میں منتظر رہوں گا لوگ میرے خلاف چاہے جو مرضی باتیں کریں چاہے وہ مجھے گرانے کی کوشش کریں چاہے وہ مجھے تباہ کرنے کی کوشش کریں میں ویٹ کروں گا اپنے خدا کے ذور ٹھہرہ رہوں گا کیونکہ میں جانتا ہوں وہ مجھے لینے کے لیے آ رہا ہے حالیلویہ آپ اپنے ایمان کے لیے جان خسانی کریں پریز اللہ اور آگے دیکھیں کیا کہتا ہے یہ بڑھ بڑھانے والے اور شکایت کرنے والے ہیں اور اپنی خواہشوں کے موافق چلتے ہیں اور اپنے مو سے بڑے بول بولتے ہیں اور نفع کے لیے لوگوں کی روح داری کرتے ہیں ہے جی لوگوں کو خوش کرتے ہیں ان کو انوائٹ کرتے ہیں یہ کو بندہ دے دیں نا بڑا تگڑا سٹرونگ گھٹی چاہ رہے ہیں انہوں ایلڈر بنا دیں ان کو ایلڈر بنا دیں انکل جی تسی ایلڈر ہو انکل کہندہ ہے یار اچھا بیٹا وہ تو پادری صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ایلڈر بنانا ہے وہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے پاپا اب وہ ایلڈر چونکہ پیسے والا پادری نے اس کو اس لیے نہیں اپنے ساتھ شامل کیا کہ وہ کوئی بڑا روحانی آدمی ہے یہ کوئی روح سے بھرا ہوا ہے نہیں نہیں اس کی جیب بھری ڈالروں سے اس نے ڈالر کھینچی جانے اس سے اور اس نے کلیسہ کو تباہ کرتے جانے کیونکہ وہ روح کے تحت چلنے والا شخص نہیں وہ تو فخر اور گمنٹ سے بھرا ہوا اگر میں اپنے دولت ہی بڑی ایسے ایسے چرچز کا کبھاڑا ہوتے بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بغیر کسی مقصد کے بغیر کسی وجہ کے بغیر دعا کے بغیر خدا سے پوچھے لوگوں کو روحانی ذمہ داریاں دے دی گئے اور انہوں نے پھر چرچ کو جاڑ کے رکھ روح داری نفع کے لیے لوگوں کی روح داری کرتے ہیں لیکن اے پیارو ان باتوں کو یاد رکھو جو ہمارے خدا یسیو مسیح کے رسول پہلے کہہ چکے ہیں وہ تم سے کہا کرتے تھے کہ اخیر زمانہ میں ایسے تھٹھا کرنے والے ہوں گے جو اپنی بے دینی کی خواہشوں کے موافق چلیں گے یہ وہ آدمی ہیں جو تفرقہ ڈالتے ہیں اور نفثانی ہیں اور روح سے بے بہرہ مگر اے پیارو اپنے پاک ترین ایمان میں ترقی کر کے اور روح القدس میں دعا کر کے اپنے آپ کو خدا کی محبت میں کام رکھو حالیلویہ اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہمارے خدا یسیو مسیح کی رحمت کے منتظر دیں یہ ایدی جانفش ہے خدا مند کے ظہور آئے دعا کریں خدا مند دنیا تاریکی کی اندر ہے مجھے توفیق دے آگے دیکھیں وہ اس کو وینڈ اپ کیسے کرتا ہے اور بعض لوگوں پر جو شک میں ہیں رحم کرو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو شک کے اندر ہیں ڈیوائیڈ ہیں میں کیا کروں میں کدھر جاؤں انہیں کچھ نہیں پتا ان کو چھیڑے نہ ان کو تنگ نہ کریں بلکہ محبت سے انہیں ڈیل کریں کوشش کریں کہ وہ ایک سائٹ پر آگیں غلط راہ کو چھوڑ کر درست راہ کا چناؤ کر لیں اور بعض کو جھپٹ کر آگ میں سے نکالو اور بعض پر خوف کھا کر رحم کرو بلکہ اس پوشاک سے بھی نفرت کرو جو جسم کے سبب سے داگی ہو گئی اب جو تم کو ٹھوکر کھلانے سے بچا سکتا ہے کون بچا سکتا ہے جی خدا اب جو تم کو ٹھوکر کھانے سے بچا سکتا ہے اور اپنے پور جلال حضور میں کمال خوشی کے ساتھ بے عیب کر کے کھڑا کر سکتا ہے اس خدا واحد کا جو ہمارا منجی ہے جلال اور عظمت اور سلطنت اور اختیار ہمارے خدا منجی سے مسیح کے وسیلے سے جیسا عزت سے ہے اب بھی ہو اور عبدالعباد ہوتا رہے آمین بریز جیزس آپ کو صرف اور صرف خدا بچا سکتا ہے آپ کو صرف اور صرف مجھے ہم سب کو صرف اور صرف خدا قائم بچ سکتا ہے اگر ہم خداوند میں قائم نہیں تو ہم اپنے ایمان کو قائم نہیں رکھ پائیں گے ہم اپنا ایمان کھو بیٹھیں گے اور اس دنیا کی تاریخیمت کہیں کھو جائے گی دنیا ہمیں نگل لے گی جیسے قبر مردے کو نگل جائے گی اسی طرح یہ دنیا ہمیں نگل جائے گی ہمارا پتہ بھی نہیں ہوگا میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا جن کو میں نے خدمت میں بڑی محبت کے ساتھ چلتے ہوئے دیکھا خدا کے ساتھ اور جب وہ ان کو ہم دیکھتے تھے ہمیں بڑی خوشی ہوتی کہ کیسے لوگ ہیں کتنی کچھ ہی سے خدا کی پرسیش کرتے ہیں لیکن آج وہ کہاں ہیں کوئی پتہ ریسن کیا ہے انہوں نے خدا کو چھوڑ دیا وہ قائم نہیں رہے مسیح اور آج دنیا کے ان دھندوں کے اندر پھنس گئے ہیں کہ وہ ان دعاگوں لوگوں کا مزاق اڑاتے ہیں جیسے وہ پہلے خود دعا کرتے ہیں کیونکہ ان کا دل سخت کر دیا شکان اور وہ خادمین کو پاسبانوں کو چرچس کو دعا کرنے والے لوگوں کو برگشتگی سے بچی ہے یہ کوئی ایسا میٹر نہیں ہے جس کو آپ کوئی گیم سمجھ رہیں گے چرچ آگے چرچو نکل گے چرچ آگے چرچو نکل گے کدھی فلمہ بھی لیاں کدھی گالہ کرنے کدھی شراب پیلی پھر توبہ کر لی پھر چلے گے پھر چلے گے پھر آگے پھر آگے What is this ایک پیشنٹ ڈاکٹر کے پاس آتا تھا بلڈ پریشر بڑھائی تھا گھٹکا کھاتا تھا تو ڈاکٹر نے کہا کہ سر دوائی میں آپ کو دوں گا لیکن اگر آپ گھٹکا بند نہیں کریں گے تو آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہوگا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب میں گھٹکا نہیں کھاؤں اچھا ہے پھر گیا دوائی لینے پھر بلڈ پریشر ہائی اس نے کہا جی دوائی جو آپ کو میں دے رہا ہوں اس سے تو آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول ہونا چاہی تھا کنٹرول کیوں نہیں ہو رہا کہتا جی پتا نہیں مجھے نہیں پتا اس نے کہا آپ کو پتا ہے کیونکہ آپ گھٹکا کھا رہے ہیں کہتا سوری جی اپنی ہوگا چار دفعہ پانچ دفعہ چھ دفعہ ساتھویں دفعہ ڈاکٹر نے کہا میرے آتھ جوڑے نے پائی میں نہیں دن تو آئی گا نہیں دیں نام دن چیک کرنا کیونکہ تو گھٹکا چھوڑنے والا شخص نہیں وہ شخص مر چکا ہے اس سے موت کا چناؤ کیا خود کیا آج ہم چرچ میں بھی ہوتے ہوئے کئی موت کا شکار تو نہیں ضروری نہیں کہ آپ چرچ میں بیٹھے ہیں تو یہ آپ کا پرمٹ لگ گیا کہ اسی ہوتا ہی جانا ہے نہ 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 یہ کچھ اور معاملہ ہے جس کا میں نے بیان کیا ہے کیا آپ اس ایمان پر کھڑے ہیں کیا آپ مسیح کا انتظار کر رہے ہیں کیا آپ منتظر ہیں مسیح کو دیکھنے کے لیے مسیح مجھے لینے کے لیے آ رہا ہے اگر آپ منتظر ہیں تو وہ آپ کی لائف سے پتا چلے گا میری لائف سے پتا چلے گا کہ میں منتظر ہیں اگر میں موں سے کہتا ہوں جی اسو مجھے لینے کے لیے آ رہا ہے یہ اسو مجھے لینے کے لیے تو کوئی تیاری نہ ہو میری تو آپ کہیں گے سوری سر آپ موں سے تو کہہ رہے ہیں لیکن ہمیں پتا ہے یسو آپ کو لے کے جائے گا نہیں تو آج چرچ کے پاس صرف باتیں ہیں چرچ اپنا کریکٹر کھو رہا ہے اور اسی کا ڈر یہودہ کو تھا جس نے یہ لیٹر لکھا اور یہ آج بائی ون قدس کا حصہ ہے اور ہم اسے آج کیوں زیرے بحث لارہے ہیں تاکہ ہم اپنی زندگی کو جان سکے کہ ہم تاں پر کھڑے ہیں اگر ہم غلط چیزوں کا چناؤ کر بیٹھے ہیں تو موقع ہے ہم اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہیں ہم بدل سکتے ہیں خدا ان کے پاس آ سکتے ہیں لیکن اگر ہم اسی ہٹ پر چلتے رہیں گے تو پھر یقیناً شرمندگی کا سامنا ہمیں کرنا پڑے گا اور جن لوگوں کی ہم نے مثالیں دیکھی ہیں ان کی تباہی کا آپ نے حال دیکھا ان کی عدالت کا آپ نے حال دیکھا ہمارا بھی حال پھر ایسا ہی ہوگا سو فیصلہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے کہ ہم کس طرح سے اپنی زندگی کو خدا ان میں لے کر آگے پڑھیں گے اپنی آنکھوں کو بند کیجئے اور آئیے ہم دعا مانگے خدا اند آسمانی باپ لشکروں کے خدا تیری تعریف تیری ستائش کرتے ہیں تیرے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں تیرے حضور منت کرتے ہیں کہ تُو اپنی قدرت کو ہماری زندگی میں ظاہر کریں توفیق دے کے اس آخری وقت میں ہم بولڈ ہوں اور بڑی دلیری سے اپنے گناہوں کا تیرے حضور اقرار کریں کیونکہ اگر ہم اپنے گناہوں کو چھپائیں گے تو یقیناً ہم ہلاک ہوں گے لیکن اگر ہم اپنے گناہوں کا تیرے حضور اقرار کریں گے تو تُو ہم پر فضل کرے گا تیری رحمت ہم پر ہوگی جتنے عزیزوں نے پہنو بھائیوں نے یہ پیغام سنا ہے اور جو اس کو یوٹیوب پر ووٹس ایپ پر فیس بک پر سنیں گے ان سب پر بھی تیری برکت چاہتے ہیں اور منت کرتے ہیں کہ اس بے دنی کے دور میں ہمیں توفیق دے کہ ہم جانفشانی کر سکیں ہم جانفشانی کر سکیں ہم دعا میں تیرے حضور چھک سکیں ہم تیرے کلام کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھیں اور مسیحی مانداروں کے ساتھ جوڑے رہیں ایک رفاقت کے اندر چلیں تاکہ کہیں ہم دنیا کے اس تیز بہاؤ کے اندر بے نہ جائیں خدا ہم پر رحم کر ہم پر ترس کھا اور ہمیں اپنے حضور قائم رہنے کا فضل دے ییسو کے زندہ قادر عبدی اور چلالی نام کے رسیب سے آمین گوڑ بلیس آپ